آئیز آپ سبھی سوچ رہوں گے میں آج یہاں کہاں کام کر رہا ہوں اصل میں میں اس سمیں ہمارے لاسنٹوس کے بہت ہی زیادہ امیر اور طاقتور کی فیملی کے گھر پر ہوں ویسے تو دوستو یہاں پر مجھے اچھے طرح سے رہنا چاہیے تھا لیکن یار سپیکرمین نے دھوکہ دے کر کاغذات پر سائنٹ گرا لیے اور اپنے گھر کا زندگی بھر کے لیے گلام بنا لیے وہی فریم ہے سپیکرمین کی فیملی جیسے کی سپیکر وومن ایون یہ سپیکر بیبی یہ سب کے سب بہت شیطان ہے یار مجھے بہت کم کھانے کو دیتے ہیں اور کام لیٹرلی میں رات دن کرواتے ہیں پتہ نہیں کس دل مجھے ان کی غلامی سے جھٹکارہ ملے گا اوپر والا مجھے بچائے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ایرے بھاپری پلیز سپیکرمین بھائی میری مرد کر میری فیملی کی مرد کر میری فیملی اور ہم بہت زیادہ گریب ہو چکے ہیں ہم نے سوپر ہیروز بن کر پوری دنیا کو بچایا اس چکر میں یہاں پر کبھی بھی پیسہ نہیں کمائیا بھائی ساوپ یہ تو ٹی ویومن ہے اوہ مائی گوڈ گائز اور یہ شاید ٹی وی بی بی ہے اب تم ہاں پر نکلو یہاں سے اور بھی ایک مانگنے کا دوسرا طریقہ نہیں ملا نہیں بھائی میں تو ایک دوست ہونے کے ناتے اپنے دوسرے دوست سے ملت مانگنا ہوں اب تو میرا دوست نہیں ہے ہم اتنے امیر لوگ ہیں تو اتنا غریب ہے دیکھا گائز آپ خودی دیکھ لیجئے اس پیکرمین بہت گھمنڈی ہو گیا اس کی پوری فیملی ہو گئی ہے آرے پاپا جی مارو مارو اس ٹی وی مین کو مارو آرے نہیں بچاؤ آرے نہیں میری بیوی کو کیوں مار رہا ہے آرہ تو تم لوگ پٹنے لائک ہو وہ غریب بھیکاری لوگ کہیں گے چل آپ سے تو یہاں پر چپ چاپ میری فیملی کی غلامی کرے گا زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا بھائی صاحب یار اس پیکرمین نے بچارے ٹی وی مین کی وائف کو مار دیا اس کے آگوں کے سامنے نہیں میری پتنی مجھے ماف کر دے میں نے تجھے پچا نہیں پایا آرہ مائی گاڈ گائز یار ٹی وی مین کے لیے مجھے بہت برا لگ رہا ہے آپ لوگ پلیز اس کی فیملی کے لیے ایک ویڈیو لائک کر دیجئے اور چینل سبسکرائب دیکھے بچاری ٹی وی مین اس دریاں میں اب نہیں رہی آرہ مائی گاڈ گائز ممی جی آپ مجھے چھول کے کیوں چلی گئی پاپا ہم کھا کھلیں گے بیٹا اگر ہم نے سی سپیکرمن کی غلامی نہیں کی تو یہ ہمیں بیمار دے گا ٹھیک ہے پاپا جی جیسا آپ کہیں گے میں ویلا شاہی کھلوں گا لیکن پاپا جی میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھا مجھے کھانا چاہیے بچارہ ٹی وی مین کا بچہ اس کو کھانا چاہیے میرے بچے میں یہاں پر ایک بار جدا گھر کی ٹھیک سے صفائی کر لوں اس کے بعد یہاں پر سپیکرمن سے بولوں گا کہ میرے بچوں کچھ کھانے دے پاپا جی میلے سے آل نہیں لہا جالا مائی گاڈ گائز یہ کیا ٹی وی مین کے بچے ہو کیا ہو گیا اکسا سے نہیں میرے بچے لگتا ہے میرا بچہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے ارے سپیکرمن ارہ کیا ہو گیا پھر رونے آ رہا ہے میرے بچے کی مدد کر اس نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے میں تو بڑا ہوں برداشت کر سکتا ہوں بھوکا رہنا لیکن میرا بچہ بھی تو معصوم ہے ابا تم لوگ یہاں پر کام دھم کیے نہیں پہلے سے یہاں پر بھیک مانگیں لگ گئے بھائی بھیک نہیں مانگ رہا بس مدد مانگ رہا ہوں تو ایسے نہیں مانے گا تو میرا کسی کام کا نہیں ہے یہاں ہی ترے بچہ چھو آؤ مور خود ہی مر گیا ورنہ میں اس کو مار دیتا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو سپیکرمن بھائی صاحب دیکھ لو اس سپیکرمن کو دوستو بیچارے ٹیو مین کی پہلے وائف کو مار دیا اور بچہ بھوکا مار دیا اور اب ٹیو مین کو مار رہا ہے نیکل جاؤ میرا گھر سے بے وکو ہوئی کان کہ آج کے بعد لوٹ مپتا دعا نیئی پلیز مجھے مہت بھارا ہو مائکوڑ چلنے کا لہم سہے آؤ کے ساب اس سبح بچے کو بھیپٹا اور ساتھ ساتھ میں ٹیٹن ٹی وی مین کو بھیپٹا سب کو پیٹ پیٹ کے باہر نکال دیا اس بیکار سے اسپیکرمن سے میں اس کو چھوڑوں گا نیگا اگر آپ سے بھی میرے ساتھ مختلف چھوڑے آپ نے تکومیٹ میں جلدی سے لیکے اوہے سپیکر مین تُو نے میرے اوپر نہ جانے کتنے اتیا چائر کے میں چپ رہا لیکن تُو نے ایک ماسوم فیملی جو کی ہمارے شہر کو بچایا ہے اس نے وہ سوپر ہیرو اس کی فیملی تھی جس نے یہاں پر اس کے بیٹویٹ مونسٹر کے لیے اپنا جیوان دان کر دیا اور تُو نے اس کو مار دیا ابا جادہ مت بول فرانکلن کی روڑا چپ چپ سفائی کر اب میں اور غلام نہیں بنوں گا چاہے تو مجھے مار دے سمجھا مجھے تو ہی سمجھنی آرہ ایتنا امیر کہاں سے بن گیا ابا تُو ایسا نہیں مانے گا روگ ابھی بتاتا ہوں اپنے ساؤنڈ سپیکر سپیڈ سے تری بینڈ بجاتا ہو نائی 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 پلیز ایسا مت کرنا ارے بھاپرے ارے بھاپرے ایلا میری ساؤنڈ لے سار ارے صور کتنی بری طرح سے مارس نے ارے بھاپرے کیا حالت کر دی مری ارے بھاپرے گائز پہلے اس نے پوری کی پوری ٹی وی مین کی فیملی کو مارا اور اب میری بھی بینڈ بجا دی او مائی گاڈ گائز سپیکر مین میں تُس سے بد دلوں گا چاہے کچھ بھی ہو چاہے میرا بچہ میری بیوی سب مجھ سے چھن گئے یہاں تک میرا ٹائٹن سوٹ بھی مجھ سے چھن گیا ایک میرا ٹی وی مین او مائی گاڈ کوئیز یہ ٹی وی مین چھوٹا کیسے ہو گیا اور بھائی صاحب تیرا ٹائٹن ٹی وی والا سوٹ کان گیا وہ اس سپیکر مین نے خراب کر دیا اس لئے مجھے اس کو چھوڑ کر آنا پڑا فرہنکلن تو کہا پڑتا میں آمیسا سے تمہارے سامنے ہی تھا دوستو جائسے سپیکر مین نے تیری فیملی کو غلام منایا سے مجھے بنا رہا تھا کاش میں سے بدلہ لے پاتا ایک طرح سے بدلہ لے سکتے ہیں تجھے میرا ہوشت بننا ہوگا ہاں ہوشت ہاں اس کے مطلب سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو طاقت پر بنا سکتے ہیں یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیکر مین میری ڈیڈ فیملی کے ساتھ کرے گا بات تو صحیح ہے میں ٹی وی من کا ہوش بن چکا ہوں ابھی تو ہم دونوں کا ہی بینگ بیلنس زیرو ہے اور بھائی اس پیکر مین کا بینگ بیننس تو بھائی کروڑوں میں جلدی جلدی لے کر جاؤ اس کو جلدی جلدی سب سے ٹھیک ہے مالک جلدی جلدی لے کر جائیں گے بلکل اور میرے کو سارا پیسہ دو بھائی صاحب یہ کیا لگتا ہے فرینکلن اس نے میری فیملی کی ڈیڈ باڈی کو بیج دیا بھائی صاحب ویسے تو یہ اس پیکر مین جسی وی من کی فیملی کو ہمیں کچھنے کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور دیکھئے اب یہ اس پیکر مین ہماری ڈیڈ باڈیز تک کو نہیں چھوڑ رہا ہے لٹرلی میں دیکھئے یہاں پر بیچاری ٹی وی ومین اور ساتھ ساتھ میں اس کا بچہ دونوں کی ڈیڈ باڈیز پڑھی ہیں گھاش میں اپنی فیملی کو بچا پا تھا تو چنتہ مت کر بھائی پہلے تو گھائز ہمیں یہ پتہ کھننا ہوگا کہ اتنا سارا جو گولڈ ہے یہ سپیکر مین کرے گا کہ آخر کار اور یہاں پر تو ریڈل کے بھائی صاحب ان دونوں کو اس نے بیچائے ارے مچ آگیا بھائی صاحب سپیکر مین کی تو پوری فیملی ہی بھیل ہے چلو رہا ہے مجھا ہی آگیا یہاں پر ٹی وی موین اور ساتھ ساتھ موس کے بچے کو بیچیں گے ارے بہت مزا آگیا اب سمیہ آگیا اپنی فیملی میں ایک نیا میمبر لانے کا اوپر کیا لکھ رہا ہے سپیکر مین فیملی سوٹ شاپ تو اس کا مطلب یہ یہاں سے خریدتے ہیں فیملی کا سوٹ ہاں اور یہ سو میلین میں اپنے جیسا سوٹ کی خرید رہا ہے نہیں یہ ضرور بڑا ہوگا ارے بھائیہ یہ تو ایک میہ کا سپیکر مین کا سوٹ نکلا ارے ہاں فریکلن ان کی فیملی میمبر میں تو ایک اور نیا میمبر آگیا آرہا واہ 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 نیا فیملی میمبر آگیا ہمارا نائس ساب قائس یہ باقی کے جو پیسے بچے ہیں ایک کام کرتے ہیں ٹی وی مین ہم لے لیتا ہے اس کا فون بھی ہم بھی اس کے فون میں کوئی ایسی ویب سائٹ ڈھونڈیں گے جس سے ہم بھی اپنی فیملی کے لیے بڑیا بڑیا سوٹ کھریدیں اور اپنی فیملی بڑائے ملکل سائکا ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے ہم اپنی فیملی کا بدلہ لیں گے ملکل گائز سپیکر مین اگر اپنی فیملی کو تاکہ درہ بنا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں آلرہی دوستو میرے کارن میں 20,000 ڈالر ساتھ ساتھ میں سمارٹ فون آگیا ہے چلو جلدی چلتے ہیں سے پہلے کہ سپیکر مین کو پتا چل جائے ہرے بھاپ رے گائز میں کافی دور بھاگ کر آ چکا ہوں اب اس سپیکر مین کو بلکل بھی بھنک نہیں لے گی چلو دوستو کام کرتے ہیں چلدی سے سمارٹ فون نکال یہ تو لک لگا پڑا ہے گائز آپ لوگ پلیز چلدی ویڈیو لائک کر دو اور چینل سبسکرائب اس لک کو ہم نے توڑ دیا ہے اوپر لکھ رہا ہے ٹی وی من فاملی سوٹ شاپ واہ فرانکلین چلدی سے کھولنا بیس ہزار میں کیا ملے گا دیکھتے ہیں گائز یہ کیا میں نے اس پہ کلک لیٹس کو بھائی صاحب مجھے ایک 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 سوٹ مل گیا آرے ہاں فرانکلین اور میرا سوٹ الگ ہو گیا واہ گائز میں تو ایک ری ٹی وی من گیا اور بھائی صاحب میرے پانچ ٹی وی ہیں ویسے تو یار میں ٹائٹن ٹی وی من بننا چاہتا ہوں لیکن گائز یہ تو بھی شروعات ہے ہمیں پوری فیملی کو انلوک کرنا پڑے گا اس کے لئے میں اور پیس جیے چل بھائی ٹی وی من آجا بلکل فرانکلین لیکن ہم جاں کیا رہے ہیں ہم جائیں گے اور جا کر اور پیسہ لگا مانے کا خوشنا کوئی ترکیب لگائیں گے ایک منٹ دوستو یہ کیا یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں آئیڈی آف میں کام کرتا ہوں میں دکھتا ہوں ٹھیک ہے فرانکلین میں بھی دیکھتا ہوں کیا آ رہی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی cũng اللہ ڈیوز بھائی ہے اب یہ بھی پتہ چلا ہے پریزن میں جتنی بھی آل فاتر اسکیبری ٹویٹ المونسٹر کی آرمی ہے اس کو آج کوئی دوسرا اسکیبری بھگانے والا ہے جو بھی آرمی کو جانے سے بھگایا ہے روکے گا اس کو پیسہ ملے گا ہے بھائی صاحب قائز یہ کیا ہمارے شہر میں ابھی تک جتنی شاندی دی وہ اسکی بری ٹویلیٹ مانسٹر جو جیل میں بند ہوئے تھے ان کی وجہ سی دی بلکل میری فیملی نرز کا بنی دان دیا ہے فرینکلن ہاں میں جانتا ٹیوی مین بھائی اس لیے ہم یہاں پر ان اسکی بریز کو باہر نہیں آنے دے سکتے ایک منٹ فرینکلن وہ کیا سامنے کیا ہو رہا ہے وہ آرہ ہے اسکی بڑے اسکی بڑے اور جلدی یہاں پر جال توڑ دوں گا اپنے باس کو بچاؤں گا آہ بلکل اسکی بڑے اسکی بڑے میرا کا باہر نکال آہ مہیا یہ کس طرح کا اسکی بری ٹویلیٹ مانسٹر ہے اس کو کہتے ہیں آل فادر اسکی بری ٹویلیٹ کارڈ آرہے گائز یہ بہت تیریفائنگ ہے اور اس کی تو پوری کی پوری آرمی ہی تیریفائنگ ہے دیکھیں تو صحیح انہوں نے پورے پریزن کو گھیر رکھا ہے لٹریلی میں ملکل صحیح کہ یہ اگر باہر نکلینا فرانکلن پھر سے آہ تنک آ جائے گا اس باہر تو دنیا کو بچانے کے لیے میری فیملی بھی نہیں ہے تو چنتا مت کر اس سے پہلے کہ یہ بہار آئیں گے ہم اپنی فیملی کو سٹرونگ بھی بنا لیں گے سب سے پہلے گائز میں اس بلو سکی بری ٹویلیٹ مانسٹر کی بینڈ میں جاتا ہوں اوے تیری امت کیسے ہوئی یہاں پر اتنے برے پاپی لوگوں کو چھوڑانے کی میرا لیے دیفتا ہے وہ دیفتا دیکھ رہے ہو گائز اس بیکار سے انسان کو فائنلی ہم نے اس کی تو بینڈ بیا دی فرانکلن مجھے کچھ گربل لگ رہی ہے کہنے کا کیا مطلب ہے ہم اتنی آسانی سے یہاں پر اس کی بری ٹویلیٹ مانسٹر کی آرمی کو جیل سے بھاگنے سے نہیں روک سکتے بھائی مہر کو ڈرہا مات اس کی بری اس کی بری اولو بنیا ایک مرد یہ پیچھے سے کس کی آواز آ رہی ہے میں نے بولا تھا فرینکلن یہ لوگ بہت سارے ہی 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 اس کی بری اس کی بری ہمارے باس کو بھان نکل لے زکھوئے نہیں روک سکتا آرہ شاہباز اس کی بری اس کی بری چلو بھائی یہ بہنا اور میرے اس کی بری آرمیوں لاس سینٹوس چلتے ہیں تو بھائی مچانے آہ نو بھائی ٹی بی مین یہ کیا ہم تو یہاں پر آل فادر اس کی بری ٹوی موسٹر کو روک نہیں پائے آہ اس کی بری اس کی بری چلو آہ جلدی جلدی چلو بھگو بھگو اس کی بری جلدی بھگو آہ نو گائز اس کی بری ٹوی موسٹر کو کیسے روکے ہیں فرینکلن اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا آہ فرینکلن بچا آرہ باپرے یہ کیا آہ اس کی بری اس کی بری یہ لے تو ہم کو روکے گا ٹی وی مین تیری تو کوئی فیملی بھی نہیں ہے ہی ہی اس کی بری اس کی بری آہ نائی فرینکلن یہ لوگ تو شہر میں چلے گے تباہی مچانے کے لیے کائز اس سے پہلے کی یہ لوگ جائیں اور شہر میں تباہی مچائیں ہمیں ان سب کو روکنا پڑے گا چل میرے بھائی ٹی وی مین ہم یہاں پر اس طرح سے نہیں روک سکتے ہمیں جلدی جانا چاہیے اور ہمیں پیسے چاہیے جتنے زیادہ پیسے ہمارے پاس ہوں گے ہم اتنی زیادہ اپنی فیملی کو اپنی ٹی وی مین کی فیملی کو سٹرونگ بنا پائیں گے سلدھی چلتا ہے ارے بھاپرے میرے تو بھائی صاحب سہاں سے چل گی اوہ بھائی صاحب یہ کیا پورا لاز زنٹاس ہمارے نام کرو پولیس والو ورنہ تمہارے پورے شہر کو شم شام گھاٹ بنا دیں گے اوہ مائی گاڈ گائز یہ کیا یہاں پر all father اس کی بڑی ٹوائی موسٹر نے تباہی شروع کر دیئے اور اس کا پہلا والا نمونہ یہ دیکھ فرنکلن کس طرح سے تباہی ہو رہی ہے اوہ مائی گاڈ گائز اگر ہماری فیملی تاکھ اوہ اس کے بڑے اوہ ٹوائی مین نے کلیاں سے اور تم لوگ زیادہ اچھے بنتے ہو سپیکر مین کو دیکھ اس نے کتنا پیسہ کمائیا ترقی کمائی تو نے کیا کمائیا میں نے لوگوں کا پیار اور وہی لوگ تجھے چھوڑ کے بھگ گئے اس کے بڑے اس کے بڑے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکل صحیح کا گائز انسانوں کو تو خود ہماری مدد چاہیے وہ ہماری کیا مدد کر پائیں گے بہت ہو گیا میں اور میرا بھائی ٹی وی مین ہار نہیں مانیں گے ٹی وی مین تو کہاں پر ہے گائز ٹی وی مین کہا گیا اوہ مائی گاڈ کہیں اس کو کچھ ہو نہ گیا مجھے جلدی اس کو ڈھونڈنا پڑے گا فرینکلین لگتا ہے بہت زیادہ نہیں چل پاؤں گا تو ایسے ہار نہیں مان سکتا میرے بھائی ہمیں کسی بھی ہاتھ میں ان کو ہرانا پڑے گا تو پھر ہم کس طرح زیادہ ہیں میرے پاس ایک ٹاپ کا ایڈیا ہے تو اپنے ٹی وی میں سے ایک کمال کی گن نکال جو سنائپر ٹائپ ہو اور سیدھا میز بینک پہ ٹاپ پہ جا میں اپنے پانچ ٹی وی میں سے پانچ الگ لگ طرح کی بوم نکالتا ہوں اور اس کے بعد جب میں سگنل دوس پہ ٹیک کرنا ارے فرینکلین یہ آئیڈیا کام کرے گا ارے کرنا چاہیے گائز اب یہاں پر میں اور میرا بھائی ٹی وی میں ایک فیملی کی کام کریں گے آل رائیڈ دوستو نوچے یہاں پر اپنے ٹی وی میں سے کچھ بوم نکال لے ہوں گے آل رائیڈ گائز میرے سے جتنا ہوا میں نے سوارے کے سارے بوم نکال دیے ٹھیک ہے فرینکلین اب میں جاؤں کی ہمیں اس بینک میں چل دی جاؤ میرے بھائی ٹھیک ہے گائز میں اپنے بھائی فرینکلین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میری فیملی کو سپیکر میں نے مارا ہے اور میرا بھائی فرینکلین میری فیملی کو ریشٹور کرنا چاہتا ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا فرینکلین اٹیک کروں ہاں بھائی جتنا ہوسے یہ اتنی زور سے اٹیک کر گائز یہ گنبی تکی سب سے سوپر سپیشل ہے آل رائیڈ دوستو جیسے میرا بھائی ٹی وی میں نے یہاں پر اٹیک کرے گا میں یہاں سے اٹیک کر دوں گا اور دیکھنا یہ دیکھیں لیٹس کو چلدی سے اٹیک کر ٹھیک ہے بھائی میں کر رہا ہوں ٹیک یہ کیا ہو گیا کس نے ہم پہ ٹیک کیا ہم نے کر دکھایا میں نے تو سوچا تھا ہم یہاں پر تاکت ورنی نہیں کریں گے لیکن گائز فرینکلین نے کر دکھایا ہوہو ہم نے یہاں پر آل فادر اس کی بری ٹولیٹ مانسر کو ہرا دیا گائز اس پیکر میں اور اس کی فیملی کو سرم سے ڈوب جانا چاہیے مزا آگیا بلکل صحیح کہ وہ لوگ بلکل بزدل ہیں چل بھائی میرے سلدی سے آجائے ٹی ویمین ہم یہاں پہ بہت سارے کمانے پیسے اور اپنی فیملی کا نام بڑھانا ہے اس پیکر میں سے بدلے بھی نا ہے آرہ مرے کو بچاو آرہ اس کی بڑی اس کی بڑی اوہ نو گائز ان کے باس کو تو میں نے ہرا دیا لیکن یہ لوگ رہ گئے ہیں ابھی بتاتو میٹھے کو یہ نے نکل یہاں سے آرہ اس کی بڑی اس کے پاس گن کاس آئی میں اپنے ٹی وی میسے جو چاہوں چیزیں نکال سکتا ہوں حالانکہ ابھی چھوٹا ہوں تو زیادہ بڑی چیزیں نکال سکتا ہے آرہ بھائی بچے تونے کمال کر دیا لوگائز اب ان کو قائب کر دیتے ہیں آرہ بھائی بھائی تم تو جادوگر نکلے گائز ہم یہاں پر لٹریلی بس سوپر ہیرو کی طرح تریٹ کر رہا رہے ہیں ننکل کے دوارہ مچو بہت بہت شکریہ خوب جی اور خوب پھولو بھلو لیٹس گو گائز جلو جلدی چلتے ہیں اور یہاں پر ایک منٹ اوہ مائی گاڈ یہ کیا بھائی صاحب یہ اسکیبیڈیٹ آئی مانسٹر کی آرمی تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اوہینے دوستو میرے پاس ایک بڑی اپ لین ہے ہم یہاں پر اپنی ٹیلیکنیس کی پاور سے ان اسکیبیڈیز کو یہاں سے بھائی صاحب گائب کر ڈالیں گے اور جتنا بھی ٹریفک جیم روڈ پہ انہوں نے لگا رکھا ہے اس سب کو کلیے کریں گے اور ایک بار گائز ہم نے اسکیبیڈی ٹیلیک مانسٹر کی پوری آرمی کو ختم کر کے واپس جیل میں پچھا دیا تو سرکار ہم کو پیسے دے گی اور اس پیسے سے ہم اپنی فیملی کو بڑا کریں گے بلکل صحیح کا فرینکلین گائز اب میں اپنے پانچوں ٹی وی کی طاقت کا استعمال کر کے یہاں چاروں طرف ایک بڑی سی وال لگا رہتا ہوں لیٹس کو اب یہ جتنے بھی اسکیبیڈی ٹیلیک مانسٹر ہیں یہاں سے بھاگ نہیں پائیں گے آرہ اسکیبیڈی اسکیبیڈی اور یہ کیا کر دیا گائز اب آرام سے پولیس والے آئیں گے ان سب کو پکڑ لے جائیں گے جلو جلدی چلو آرہ واہ ہم نے سو چاہتا ہم کو یہاں پر لڑائی پٹائی کرنی ہوگی لیکن پہلے سے ہی ٹی وی مین نے سیچویشن کو انٹر کنٹرول کر لیا ہے آرے آنسر جی بہت اچھے لوگ ہیں پتہ نہیں ایک ساتھ سے کیا ہوگے ان کو بیچاری تنی گریب ہوگے آرے انکل جی یہ تو ہمارا فس تھا بچے ہم دوسرے بہت زیادہ خوش ہوئے اس لیے آپ رم ٹی وی مین اور اس کی فیملی کو دھنیاوات کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی سی بھینٹ دینا چاہتے ہیں بھائی ساپ اس کو چھوٹا سا یوگدان بول رہے ہیں بھائی پہتیس ملین ڈالر ہے اتنے میں تو میں اور میرا ٹی وی مین ایک اور نہیں فیملی کے ممبر کو لے آئے گا چل بھائی ٹی وی مین یہاں پر جلدی سے نکالتے ہیں اپنا فون اور نکالتے ہیں ویب سائٹ بلکل سہی کا فرنگ نیم آل رائی دوستو یہاں پر دیکھیں ٹی وی مین کی فیملی سوٹ شاپ پہ ایک سوٹ ہے ٹاپ پہ بیچ میں ایک دم پہتیس ملین ڈالر کا لیٹس کو بھائی ساب اس کو پہنوں گا دیکھتا ہوں کیسا لگوں گا میں لیٹس کو گائیس اب ہماری فیملی میں ٹوٹرل تین ممبر ہو گئے مجھے ملا کے میں ہوں گا اس جائنٹ سکرین والا ٹائٹن ٹی وی مین اور یہ میرا چھوٹا بھائی اور یہ میرا سب سے چھوٹا بھائی آرے بھائی فرنگن اور تو بہت اچھا ہے چلو گائیس اب سمیں آگیا یہاں پر نیوز دیکھنے کا یہ پتہ چلنے کا کہ اصل میں شہر میں کیا چل رہا ہے جس سے کہ ہم جادہ سے زیادہ لوگی مرد کریں اور سپیکر مین کی فیملی کی بینڈ بجائیں ملکل چاہی گا بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز ابھی ابھی ہمارے پیارے مہ کا سپیکر مین نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک کمپیٹیشن کو ارگنائز کر دیا ہے مانا کہ یہاں پر جو لوگ آکے چلو گائیس چلدی چلدی چلتے ہیں آجاؤ 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 میں نے ہی اس کمپیٹیشن کو ارگنائز کر آیا ہے جو یہاں پر اچھا اچھے کرتا دکھا گا وہ نمبر ون گلا چاہے گا ارے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے بھائی فرینکلن ارے ڈر مت میرے چھوٹے بھائی یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے گائیس یار یہاں پر تو پروجیکٹر مین آیا ہے ارے بھائی صرف پروجیکٹر مین نہیں یہاں پر فون مین بھی آیا ہے ارے ہاں ارے فرینکلن بھائی یہ فون مین کی فیملی تو بڑی یار سمارٹ لگ رہی ہے کوئی نہیں بھائی ہم بھی سمارٹ ٹی وی ہیں گائیس دیکھئے کتنا پیسہ ہے یہ پیسہ وہی جیتے گا جو یہاں پر اچھے اچھے کرتا دکھائے گا ہا 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 بہت زیادہ مزا آئے گا بھائی ساب یار سپیکر مین کو دیکھے کتنا بڑا ہے ابھی تو ہم چاہ کر بھی اس کو نہیں ہرا سکتے نہ ہی اپنی فیملی کا بدلہ لے سکتے ہیں ارے ہوئے ہی 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 وہ سب سے پہلے کرتب میں دکھاؤں گا میں اپنے فون کے اندر سے خطرنک لیزر چھوڑ سکتا ہوں ارے بھائی فرینکلن دیکھ بھائی یہ فون مین کی فیملی کتنی پہفل ہے ارے ہاں گائز کیا ہم ان سے کمپیٹیشن میں جیت پائیں گے یہ میں اگلی بھی نکال سکتا ہوں ہاتھ میں سے اہ ہمجھ جیسا کوئی میرا سپر سوٹر ساونڈ سپیڈ والا خطرنانک ٹیک بھائی صاحب یہ سپیکر مین کی تھاکت کو بھی کمپی کر سکتا ہے اور یہاں پر میں کسی بھی انسان کو مرگی بکری بنا سکتا ہوں ارے ہاں گائز دیکھیں یہ نمبر ون پہ جائے گا بھائی صاحب پہروش جیت لے جائے گا ایسی تو بیس جیتی ہو جائے گی ہماری کوئی نہیں بھائی گائز میں چونتا ہوں اپنے ریڈ بھائی کو چوز کریں شیان کو بھائی شیان والے توجہ یہاں پر اور توجہ کے اس پوری دنیا کو چوکا دے دکھا دے کہ یہاں پر ٹی وی مین کی فیملی بہت کمال نکلے گی آرے چلو چلو بھائی کون ہے یہاں پر نیکس کمپیٹیٹر جلدی چلو سب ہاریں گے میرے آگے میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائی آرائی دوستو ہمارا ٹی وی مین جا رہا ہے اوہی سپیکر مین دیکھ اب میں یہاں پر کیسے طاقت بنوں گا ایک منٹ یہ ارے یہ تو جانی پیچانی آواز ہے ابے یہ تو وہی بیکار میرا غلام ٹی وی مین ہے اے تو اس کمپیٹیشن میں کیا کر رہا ہے نکل یہاں سے اوہ نو یہ تو چیٹنگ ہے اوہی سپیکر مین میرے بھائی کو کیوں مار رہا ہے کیونکہ یہاں پر یہ میرا غلام ہے اور غلام کبھی کمپیٹیشن نہیں لڑا کرتے اس کے بس کی کیا ہے نائی فرینکلین بچا مجھے اوہ نو گائز یہ کیا یہ تو صحیح نہیں ہے یہ کمپیٹیشن بری دنیا کے لیے ہونا چاہی تھا اور ہم تیرے اب غلام نہیں ہیں نکل جاؤ یہاں سے سب کے سب مجھے غصہ آگا ہے اب کسی کو کچھ پرائز نہیں ملے گا بھائی صاحب آج دنیا بھی گائز سپیکر مین کا اس لی رنگ دیکھ ہی لگی دیکھو کیسے اس نے محسوم لوگوں پہ بری طرح سے اپنا ٹیک کر ڈالا اور میری بھی حالت خراک کر دی ایک منٹ میرا بھائی میرے بھائی کو کیا ہوا ایک منٹ گائز ریٹی ویمین کا گیا ریٹی ویمین کاؤں پر ہے تو ارے بھائی فرینکل میری کمر ٹوٹ گئی ڈک گیا مجھے میرا بھائی رہے ٹی ویمین مجھے اسے یہاں سے لے کے جانا ہوگا چل میرے بھائی چلدی چل یہاں سے آرے بھائی اب ہم اپنے بڑے بھائی کو کیسے بچائیں گے میرے پاس ایک plan ہے میرے بھائی ہم یہاں پر سب سے پہلے اس سپیکر مین کو بری طرح سے ڈسٹریک کریں گے آرے نہیں یہ بہت بڑا ہے اس کو ڈسٹریک نہیں کر سکتے بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار تو میں ایک کام کرتا ہوں میں کھلا ہی جاتا ہوں اور اپنے آپ کو بہچا کھلاتا ہوں اور اپنے بھائی کو بھی نہیں بھائی میں بھی ترے ساتھ چلوں گا نہیں پلیز یار یہاں پر زد منت کر میں یہاں پر اپنی ایک اور فیملی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا مچا گیا یہ سب کے سب لالچی لوگ تھے یہ کسی کو ایک پیسا نہیں ملگا نوچے بچا فرینکلین میرے دوست اوہ نو اس نے تو یار میرے بھائی کو جان میں بند کر لیا گائز یہ کیا ہو گیا یار اگر میں طاقتور ہوتا تو اپنی فیملی کو پروٹیک کر پاتا بلکل صحیح کہہ ہم لوگ کمزور ہیں لیکن میں ہر نہیں مانوں گا اپنے بھائی کو بچا نکلے اپنی جان بھی لے دوں گا ایک نٹ رہے ٹی وی مین تو کان جا رہا ہے میں یہاں پر اس بڑے سے سپیکر مین کا دھیان اپنی طرف کچھ رہا ہوں اے سپیکر مین آجا نہیں گائز یہ ڈس ٹریک کر رہا ہے اس کو بھائی سا بھو تیر کو دیکھ لے گا اوہ نو گائز میرے کو اے میرے بھائی کو کچھ ہمت کرنا سمجھے سپیکر بین لے میں تُسرے لوں گا ہا 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 مزا رہا ہے کیلو تم سویر آگے کیلے ہو کیلو سب کو مسل دوں گا گائز میں اپنے بھائی سیاں ٹی وی کو تو اٹھا لیا ری ٹی وی مین کہاں پر ہے تو گائز مجھے ری ٹی وی مین نہیں دیکھ رہا میرے بھائی ری ٹی وی مین تو کھا پر ہے مجھے ماف کرنا بھائی فریکلن میں زندگی بھر تیرا ساتھ نہیں دے پایا اور ہاں پلیز ٹی وی مین کو بہت پیار کرنا اس کی فیملی کو آگے بڑھانا نہیں ری ٹی وی مین تو ایسا نہیں کر سکتا ہا 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 مزا گیا ایک بھائی کے بطل دوسرا کو دیا میں تجھے چانسے مار دوں گا یہ دے مجھے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی ٹی وی مین میں تجھے ساتھ نہیں چھوڑوں گا تجھے لے کے چلوں گا اپنے ساتھ کائس میں اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر آگیا ہوں اوہ نو ارے فریکلن ایک منٹ یہ کیا ہو گیا ہے میرے بھائی ری ٹی وی مین نے میری جان بچانے کے لیے خود کی جان دے دی میں جانتا ہوں میرے بھائی اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے اگر قصور ہے تو اسے سپیکر مین کا اور اس کے فیملی کا کائس میں اسے سپیکر مین کو نہیں چھوڑوں گا میرے بھائی سیاں ٹی وی مین اب میں یہاں پر اور اس نے لے سکتا تو پلیز یہی پر رہے فرینکلن نہیں میں بھی تیزا جاؤں گا نہیں پلیز میرے بھائی اب میں جاؤں گا میں خود پیسے کماؤں گا اور اپنی فیملی کو آگے بڑھاؤں گا باقی تو یہی رہ پلیز کائس اب سمجھ آ گیا یہاں پر خود کو طاقت رو بنانے کا خود کی فیملی کو آگے بڑھانے کا اس کے لیے مجھے اور زیادہ پیسے چھینے چلو جلدی سے چلتے ہیں شہر کی طرف ایک منٹ یہ کیا آرہ بھائی ماتا پر آسان ہو گیا آرے یار کیا کر رہا ہے یہ مکسٹ مووی کیوں نہیں دکھا رہا ہے آرہ بھائی آرہ بھائی مکسٹ نے پیسے لے لیے مووی نہیں دکھا رہا آرہ بھائی آرہ بھائی آرہ بھائی آرہ بھائی مووی دکھا دے بچوں کو اس کے بات دو تجھے پیسے مانگے کا مہتونے دوں گا آرہ بلکل بچوں میں نے سنا ہے تجھے اپنی فیملی بڑھانی ہے میں تری مدد کروں گا لیٹس گو گائی آرہ بھائی مہا پر دکٹر مکسٹ کی مدد کروں گا آرہ بھائی آرہ بھائی کون سی مووی ہوگی لیکن میں اپنے ٹی وی پر کسی بھی طرح کی مووی دکھا سکتا ہوں کیونکہ آپ تو جانتی میں ایک سوپر سمارٹ جائنٹ ٹائٹن ٹی وی مینجر ہے آرے واہ بھائی بھائی آج تو گولڈن ٹی وی پر مووی دیکھیں گے آرے ہاں مزا ہے گا چلو بچا لوگ یہاں پر مووی کو ٹیلی کاس کرتا بہت زیادہ مزا ہے گی آرے اس کی بیڈی اس کی بیڈی تو یہاں مووی دیکھیں جا رہی مووی دیکھیں گے اور چلو اپنے بھائیوں کو بلا لیتا ہوں اور نکلو یہاں سے اوہ نو گائیس یہ کیا ڈاکٹر مینگ سٹ میری مدد کرنے جا رہا تھا میں اپنی فیملی کو بڑی کرتا اوہ نو یہ کیا اس کے بڑے اس کے بڑے کونزی مووی دیکھائی جا رہے ہیں بتاؤ تو میں تم لوگوں کو چوڑوں گانے یہ لوگ میری زندگی اور سب کی زندگی پر بات کرنے ہر جگہ آ جاتے ہیں یہ لو گائیس آپ گائیس یہ میری نئی پاور میں جب سپیکر من سے لڑائی کر رہا تھا تب انلیز ہوئی تھی اور یہ میرا خطرناک سوپر ٹی وی لیزر اور سوپر ساؤنڈ ایکسپلوزن بھائیس آپ میں تو اپنے ٹی وی ساونڈ اور ساتھ 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 میں سکرین دونوں کا استعمال کر سکتا ہوں گائیس ہم نے سوارے اسکی بڑی ٹوی ٹوی موسٹر کی اچھی بین بجائی ارہ باپر یہ کیا یہاں پر تو ہر ایک بچے بچے کو اس فرانکلن نے بچا لیا ارہ بھائی یہ فرانکلن سب سے بیس ٹی وی مینس کی فینلی بہت اچھی ہے اور آب اچھا فرانکلن آج بے شک لوگ مووی نہیں دیکھ پا ہے لیکن ڈیل لائیف ایکشن تو دیکھ لیا تیرا بہت بہت شکر لیا ارہ لیکن مکسیٹ سم میں آپ پر پیسے نہیں لے پاؤں گا اور کس نے بولا بچے تجھے پیسے نہیں ملیں گے تُنے میری جان بچائی مووی سے جو کی کافی گناہ بڑی چیز ہے بھائی ساب 70 ملین ڈالر میں سچ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تینکیو سو مچ بھائی کائز اب میری فیملی اور بھی سٹرونگ ایسٹ بنتی جائے گی میں سپیکرمن سے بدلہ لوں گا اس نے نہ جانے کتنی بار میرے فیملی میمبر مجھ سے چھین ہے بھائی ساب اس ٹی وی کے پاس تو دو بڑے بڑے سپیکرز لگے ہوئے ہیں ارے بھائی یہ کیا ہے گائز یہ تو ایک پیور لیول کا ٹائٹن ٹی وی من ہے ارے بھائی اچھا لگ رہا ہے تو تو اور گائز میری فیملی میمبر ایک اور بڑھ چکا ہے لیٹس کو گائز اب مجھے دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹن مین کا ٹی وی من کا سوٹ چیئے اس کے لیے میں یہاں پر اپنی فیملی کو اور طاقتور بناوں گا اور سپیکرمن کی فیملی کی بینڈ بجاؤں گا آجا میرے بھائی تجھے اپنی اور فیملی سے بلاتا ہوں ارے فرینکلین مجھے بچا دیکھو 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 اے کیسے یہ فرینکلین اپنے ٹی وی من کی فیملی کو بڑھائے چلے جا رہا ہے اور میں گھٹائے چلے جا رہا ہوں ارے بھائی ایس پیکرمن فیٹ سے آ گیا ایک منٹ میرے بھائی کا کیا ہوا فرینکلین مجھے بچا ان کی فیملی مجھے جلا رہی ہے بہت مزا رہا ہے چل چل یہاں پر چل بری طرح سے چل بھائی صاحب اسپیکرمن کو دیکھو بڑا مزا رہا ہے اے میں تم کو مار دوں گا دیکھو دیکھو بچے کو وہ کیسے کھیل رہا ہے گائز آپ لوگ پلیز چل دیسے کومنٹ میں ٹی وی من فیملی اوپی لکھئے نا پلیز ہماری فیملی کو سپورٹ کیجئے گائز نہیں آپ لوگ سپیکرمن فیملی اوپی لکھئے اس کی فیملی برباد ہے اور میں برباد کرنے آ گیا ہوں اب بتاتا ہوں تجھے اپنا سپیکر ساؤن ایوی میٹیور اٹیک اے بھائی صاحب یہ کون سا سپیکر ساؤن ہیوی میٹیور اٹیک تھا اس نے دو بینڈ بجا دی بھائی صاحب اے بھائی فرینکلین اب کیا ہوگا میرے بھائی نہیں سپیکرمن میں تجھے چوڑوں گا نہیں گائز یہ دیکھئے یار یہ سپیکرمن جہاں بھی جاتا ہے اپنا سارا پیسہ ساتھ لے کے جاتا ہے میں نے ایک چیز نوٹیس کی ہے یہ بہت چالاگ ہے یہ اس لیے اسے کرتا ہے جسے کوئی چورا نہ لے آج میں فائنلی اس کے سامنے سے اس کے سارے پیسے کو یوز کروں گا وہ بھی اپنی فیملی کو طاقت بنانے کے لیے اوی یہ کیا کیا تُو نے لیٹس کو گائز جلدی نکالتے فون نہیں یہ تو میرا فون ہے اور یہ کیا ہے ٹی وی مین فیملی سوٹس اپنا ہی تو آسان نہیں کر سکتا میں ایسا ہی کروں گا گائز بھائی صاحب یہ تو گرین ٹائٹن میں کا ٹی وی مین ہے ابھی اس کو بائے کرتے ہیں لیٹس کو اوہ، اوہ، مائی گاڈ گائز یہ ہماری فیملی کا ایک دم نیا میمبر اور سب سے ہی زیادہ طاقتور آہا، اوہ، یا میرا کچھ نہیں کار پا گا اچھا، گائز ایک کام کرتے ہیں ہم اس پورے کے پوری سپیکرمین کو ہی کھا جاتے ہیں یہ لے، لیٹس کو گائز آپ سوچ رہے گا کہاں گیا میں جانتا ہوں کہاں گیا ارے ارے میں بھی جانتا ہوں کہاں گیا ملے کو تو بتاؤ کہاں گیا وہ گیا ہمارے ٹیم این کی دنیا کے اندر باقی گائز آپ کو جو سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ لو پہنچ زیادہ مزائے گا تینکیو سو مچ